اسلام علیکم ہلو تو کیسے ہو میں اللہ کا شکر ہے ٹھیک ہوں امید کرتا ہوں آپ اللہ کے کرم سے ٹھیک ہوں گے تو بلکہ بیٹ نہیں ہے در ولوگ اور گلم تاک آپ نے چینل سبسکر نہیں کیا تو چینل کو سبسکر کر دو ویڈی کو لائک کر دو اور بیل آئیکن کو کلک کر دو اوچھا یار سب سے پہلے تو بہت دیکھوالا سوری کیوں کہ میں ولوگ بھی ناست آپ کو رمضان میں ہوں جیسا کہ یار میں نے آپ کو چاہے تھا کہ میں اسلام آباد چیکپ کروانے کے لیے کیا تھا اور اس سے کوئی خاص فرق نہیں پڑا آج انہوں تیسما روزہ میں بھی بارکٹو آ کے آیا ہوں تو اب میں جانا لے گا ہوں کام پہ تو میں نے کہا ساتھ بلوگ سٹارٹ کر رہتے ہیں تو ابھی سبس بل کٹو لیتے ہیں تو میں کٹو آ کے آ گئے ہو بھی اچھا یار میں گر سے نکلایا تھا تو میں ابھی ریسپورٹ پہنچ گئوں تو بس میں ابھی شاہ پر پہنچ رہا ہوں پانچ مٹ آ سنن شاہ اللہ اچھا یار تو میں گر واپس آگ ہوں تو ابھی ساری کا ٹائم ہوگا ہے تو میں ابھی شربت بنا رہا ہوں آج تو میں سابسکر بنا رہا ہوں آپ کو جیسا کہتا ہوں پارا گوشی جو کچھ ہو رہے ہیں یہ میں پیو کٹورے میں نہ بنا رہا ہوں اپنے لیے دودھوالا شربت اس میں تو ملنگا میں ڈالتا ہوں ساتھ جمشیری ڈالتا ہوں میں ساتھ پکوڑوں کا اسمان بھی یہ پڑا ہوئے ہیں یہ یہ ساتھ پکوڑے سپورٹ بن رہے ہیں ساتھ میں پرائے کر رہا ہوں کدھر گیا یار اس کا سائے سر جو ہوتا ہے ابھی نیس کو جماتا ہوں ہاں جی تمہیں بیک پوچھے یار کل ہم نے افتار ہوئے رکھ لیسپا گئے میں نے کہا کہ میں افتاری کے بعد نواز پڑھ کرنا سو گیا تھا تو پھر میں اٹھا ہوں تقریبا رات کو گہرہ بجے تو اس کے بعد میں میں نماز پڑھے تو میں اس کے بعد مسجد میں رہا ہوں تو ابھی واپس آیا ہوں میں سائری کا ٹائنٹ موجہ ہے تو میں بھی بھائی کے لیے کھانا لے کے جا رہا ہوں چوٹا بائی میرا کھا بیٹھا ہوئے تو ابھی اس کے لیے کھانا لے کے جاتا ہوں پھر خود بھی سائری کرتے ہیں آج ویسے بھی جمعہ ہے تو سب سے پہلے آپ دو چی فارڈے اور سب کو میری طرف سے جمعہ مبارک رمضان کا آخری جمعہ مبارک تو ابھی ہم سائری لے گی جاتے ہیں ابھی میں بلکل فریچ کے اندر سے بول ہوں تھی بول ہوں کیکہ میں بھی ماما کو جگا کے آئے ہوں کھانے کے لیے کہ اب اٹھ کے سائری بنائیں تو میں ہی بھی ڈھنٹا ہوں کھانے کے لیے کیا اتفرک میں پڑھا ہے مجھے کچھ ملے نے جا ہوا یار یہ کریم پڑھی ہے اس کو کیا بندہ کھائے کارا تو میں نے فروچار بنائے لے سارے ٹھونس تھی یہ کٹوڑے میں ایک شربت پڑھا ہے روہ بدا گا اس میں لیمو ہے لیمو اللہ شربت میں پڑھتا نہیں ہو کہ میں نے آپ کو بتایا ہے کہ یہ مجھے اندر سے ٹھیک فورڈ بنائے کیا ہوں پڑھا ہے بی یار چڑھو میں اس لیے بول ہوں کہ باقی سب سوئے ہوئے ہیں تو میں یہ بلاہوں پڑھا رون پر مجھے کس نے کلگا نہیں پکڑ گئے ابھی اس کے لیے وہ رکھاتے ہیں ابھی یہ سین ہے کہ میں بھائی کے لیے سارے لے جا رہا ہوں یہ میں بھی سوان سٹ کر رہا تھا میں نے کہا آپ کو بھی دکھا دوں ابھی اس کو ہلانے کے بلکل ہمت ہی میں آپ کو دکھا دیا کیا کچھ پڑھا گیا یہ پراتھا ہے اس کے ساتھ چاہے اور بہت ساری چیزیں ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کری ہے اور بند کبھی ہچاول ہے بہت کچھ ہے تو ابھی میں لے جا ہوں سارے بھائی کے لیے تو وہ کرے گا کہ میں آپ کو دکھا دیتا ہوں ساتھ میں سوڑے گئے پراتھا میں مجھے سے باہر آگیا ہوں اب تو میں آپ کو بتاتا ہوں ہاری سہریاں مجھے اتنی کریویں گے ہو رہی ہیں پراتھا کھانے کی میرا بہت دل کھا رہا ہے پراتھا کھانے کا بہت زدہ کریویں گے ہو رہی ہیں اور مجھے پتا ہے کہ اگر میں پراتھا کھا لیا تو پکی بات ہے نائنٹی نائن پوائنٹ نائن پرسنٹ مجھے یقین ہے کہ میری آلد عید پر بہت حراب ہو جانی ہے مجھے یہاں پر جلن شروع ہو جائے گی ابھی جلن نہیں ہو رہی ابھی جو کھانا کرتا ہوں واپس اوپر آ جاتا ہے تو جلن ہونا شروع ہو جائے گی مجھے گر میں نے پراتھا کھا لیا تو تو ہر کیا کرتک پیاں گیا اور مجبوری ہے نہیں کھائیں گے پھر بھی میں ایک نوالا لے لوں گا تو ابھی میں اپنے گھر ہی آ رہا ہوں تو اس کے بعد واپس آتا ہاں نانو کے گھر یہاں پراتھے کے بھرمالے لے دیتے ہیں کیونکہ گھر میں تو مجھے کوئی کھانے نہیں دے گا ابھی ہر جا کے سیری بھی کرا کرتے ہیں اچھا ہم اپنے لئے سیری بکڑ کے دہیاں اوپر ہی تو ادھر کرتے ہیں سیری تو وہ کھانے میں ہمارے پاس ہے ان کو بھی یہ ساتھ دہیا اور ساتھ ایک روٹی ہے تو یہ ہی میں کھاؤں گا کہ میں ہلکی سی کروں گا سیری مجھے بھوک نہیں ہے بلکل میں رات پاس کھا لیتا ہوں مجھے بھوک نہیں ہوتی تو ابھی یہ کھاتے ہیں بسم اللہ کرتے ہیں باکی آپ سے کھا کے ملتے ہیں میں نے ساری شریف کر لی تھی اس کے بعد معاشر پڑ لیا ہے تو ابھی میں سونے کی تیاری کر رہا ہوں ابھی میں سونے جا رہا ہوں تو ابھی جاتے ہیں موسم کو بڑا پیارا ہوں صبح صبح چڑھی چڑھی ہوں بڑی خوبصورت آگا یہ چڑھی سنیں گے ابھی میں سونے ہی تیاری کرنا نہ ہوں پھر آپ کو ملتے ہیں شام کو کیا میں بھی سونے نہ رہا ہوں پھر جن کو اٹھوں گا جمعہ شما پڑھوں گا پھر سو جوں گا پھر اٹھوں گا شام کو کیا تب ملتا ہوں ہوں ہم نے روضہ وگر افطار کر لی تو ابھی ہم جا رہے ہیں مسجد میں نواز پڑھنے کے لیے تو ابھی جاتے ہیں نواز میں پڑھتے ہیں اس کے بعد بھائی کو بھی اتخاف سے اٹھاتے ہیں تو وہاں پر دعا جو آپ پہلے مانگیں گے اس کے بعد میں ٹھائے جو جارا تقسیم کریں گے گلشلیں ملیں گے تو آپ کو سارا کچھ دکھاتے ہیں آئے پر چلتے ہیں مرے سہر چہرے سے تیرے اور شعب کی رونک ظرفوں سے اللہ اچھا جی تو ہم مسجد سے واپس آگئے تھے بھائی کو اتخاف سے اٹھا گئے واپس آگئے تھے گھر تو ابھی ٹائم ہو گیا تقریباً دس ساڑھے دس کا تو ابھی ہم جا رہے ہیں ابزار گھومنے کے لیے چاند رات سیلبریٹ کرنے کے لیے چاند رات منانے کے لیے تو چلتے ہیں پھر دیکھتے ہیں کیا کچھ سین ابزار میں حراج تو بہت ہی ہوگا تو ہر ابھی ہم نکلتے ہیں گھر سے تو کزن ہے میرے دو ساتھ اور میں ہوں ہم تینوں جا رہے ہیں گھومنے کے لیے تو وہاں بھی چلتے ہیں آپ کو بھی دکھاتے ہیں یہ بلوگ انشاءاللہ میں آج رات کو اپلوڈ کر دوں گا کوشش کرنے گا میں آج رات کو اپلوڈ کر دوں گا کہ چاند رات کا بلوگ ہے تو آج یہ اپلوڈ ہونا چاہیے میں انشاءاللہ اید کا بلوگ بناؤں گا جار کر ہم واپس آگئے تشاپ میں آرک کر دیں تو ابھی آج اید کا تین ہے تو اس لاغ کو اندری اینڈ کرتے ہیں امید کرتا ہوں آپ کو ویڈیو دیکھیں اچھی لگی اگر ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک کر دیں چینل کو سبسکرائب کر دیں بلکہ دو ہمیں آج رات کر دیں اید کا بلوگ بناؤں گا تو اس لاغ کو اندری اینڈ کرتے ہیں اپنا بہت سارا حیالت ہیں اید مبارک لافیز